بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھ وی لاغ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گے یہاں آپ لوگوں کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کرونا وبا کی روک تھام سے متعلق ادارے انسی او سی نے بین القوامی پروازوں کی گنتی اسی پرسنٹ تک اسی فیصد تک کم کر دی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے پرسنجر ہیں جو پریشان ہیں کہ پاکستان کس طرح سے آیا جائے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے اور متحدہ عرب امرات میں ہزاروں ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان میں آ کر اید اپنے میں منانا چاہتے ہیں تو جہاں انسی او سی نے اسی فیصد تک کمی کی ہے اس وجہ سے بہت سے ایسے پرسنجر پریشان ہیں کہ پاکستان کس طرح سے آیا جائے تو میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہنڈر پرسنٹ فلائٹس جو ہیں وہ بند نہیں ہوئیں کیونکہ کافی لوگ ایس ایم ایس وغیرہ کر کے اور کاؤز کر کے یہی معلوم کر رہے ہیں کہ جی فلائٹس وغیرہ بند ہو گئی ہیں پراپر تو پراپر فلائٹس انہوں نے کلوز نہیں کی جبکہ اسی پرسنٹ انہوں نے فلائٹیں جو ہیں نا وہ بند کر دی ہیں بیس پرسنٹ فلائٹیں پاکستان میں آئیں گی تو جو لوگ بھی متحدہ عرب امراض سے یا کسی اور ملک سے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے ائر لائن سے کال کر کے اپنا شیڈول وغیرہ فلائٹ کا کنفرم کرنا چاہیے کہ جی آیا فلائٹ ان کی فلان ڈیٹ میں پاکستان کے لیے آپریٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس پبندی کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پبندی کا جو اطلاق ہے وہ آج پانچ مئی دو ہزار اکی سے ہونے جا رہا ہے اور پروازوں کی اس کمی کی وجہ سے پاکستان اور امراض کے مابین فضائی روڈ پر قرائیوں میں جو قرائے ہیں وہ تقریباً پچاس فیصد تک زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ قرائے ہیں تو اس وجہ سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان آنے کا ارادہ اس وجہ سے ترک کر دیں گے کہ جی فلائٹوں کے ریٹ ہی بہت زیادہ ہے تو عید کے موقع پر پروازوں میں کمی کی وجہ سے قرائیوں میں اضافہ متوقع ہے پی آئی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ قومی ائر لائن سیول ایوییشن کی نئی ہدایات کے مطابق پروازے چلائے گی ہمیں بیس فیصد تک پروازے کم چلانے کی حالیہ پابندی کی وجہ سے کچھ فلائٹ کے مسافروں کو دوسری فلائٹ میں منتقل کرنا پڑے گا تو سیول ایوییشن پہ بھی بہت لوڈ ہے کہ جیسے ہی ان سی او سی کا جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے اسی فیصد تک کمی کی ہے تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے ان مسافروں کے لیے جو اپنے ملک میں آ کر عید منانا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس پابندی پر اسے جلدی جو ہے پابندی ختم ہو جائے تاکہ جو مسافر پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد پاکستان آئیں اور انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم